زلہ پر چطرال کے تیس بیسک ایڈوکیشن کمیونٹی سکولوں کے استانیوں نے اپنے مطالبات کے حق میں ایک پورامن مزاخرہ اور واقعہ کیا ان استانیوں کا کہنا ہے کہ وہ انیس سو چانوے سے وفاقی حکومت کے اعتقد ان سکولوں میں نہایت کم تنخواہ پر پانچویں جمعہ تک بچوں کو سبق پڑھاتی ہے انہوں نے کہا کہ جن دوزاری کس میں یہ پراجیکٹ سبائی حکومت کے حوالہ ہوا اور سبائی حکومت نے اسے مزید ایک اور پراجیکٹ الیمنٹری ایڈوکیشن فونڈیشن کے حوالہ کیا انہوں نے کہا کہ خیبر پرک تنخواہ میں ایسے بارہ سو سکول ہیں جن میں صرف ایک استانی کی پانچویں جمعہ تک بچوں کو پڑھاتی ہے جبکہ چطرال کی دونہ ازلامی ان کی تعداد چیانوے ہیں انہوں نے کہا کہ الیمنٹری ایڈوکیشن فونڈیشن نے گزشتہ ویریفیکیشن میں بہت سارے سکولوں کو بند دکھایا حالانکہ یہ سکول اب بھی کلے ہیں ان کا کہنا ہے کہ الیمنٹری ایڈوکیشن فونڈیشن والے ان سے ایک معاہدہ پر دست لینا چاہتے ہیں جو سراسر بی انصافی پر موجودی ہیں جس کی وجہ سے گزشتہ سولہ مہینوں سے ان کی تنخواہی بھی بند ہے ہمیں اقوام متحدہ سے پرزور اپیل ہے کہ یہ ظلم کہا ہے کہ ایک بندہ سولہ مہینوں سے ریگولر سکول میں ڈیوٹی دے رہا ہے بچوں کو پلہا رہا ہے کہ اس کو تنخیہ سے محروم رکھتے ہیں اور ان سے ہماری گزاریشیں برائے مہربانی جتنے جلتی ہو سکیں ان کے سیلرین کو دیا جائے ان سکولوں کے ننے منے نونہالوں کی زبان پر بھی ایک ہی نارہ تھا کہ ہمارے ہاتھوں سے کلم اور کتاب نہ چینہ جائے ہمیں ہمارا حق دو ہماری ہاتھوں سے کلم مت چھینو میرا سکول مرمت کرو ہمارے بگ سکول کو ریگولے کرو ہمارے ٹیچر کو ریگولے کرو میرے ہاتھوں سے کتاب مت چھینو ان نستانیوں نے ڈیپٹی کمیشتر کی دبطر تک واقع بھی کیا اور ڈیپٹی کمیشتر سے کامیاب مذاکرات کرنے کے بعد اپنے حصیحات ختم کیا ڈیپٹی کمیشتر منظور احمد فرید نے ان کا جائز مسئلہ حل کرنے کی ایک اندہانی کرائی سکولوں کی ویریفیکیشن سٹارٹ ہے جو سکول کلیر ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ہفتے میں ان کو سیلری ریلیس کر دیں ڈی سی اپر شطرال کی ایک اندہانی پر ان نستانیوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ڈی سی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے میٹنگ چھول کر ہمارے لئے مذاکرات کا ٹائم ارنج کیا امید ہے کہ وہ ہمارے کام کو بھی کر کے دکھائے گی ان استانیوں کا مطالبہ ہے کہ ان کو پچھلے سولو مہینوں کی تنخواہ دیا جائے اور ان کی سرویسز کو ریگولر کر کے ان سکولوں کو بند ہونے سے بچائے جائے جس کے وجہ سے سینکلوں نونحال بنیادی حق یعنی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے الیمنٹری ایڈوکیشن پورڈیشن کے ان نونحال بچے اور بچے آسوبائی اکمر سے اپیل کرتے ہیں کیونکہ سکول کو بند نہ کیا جائے تاکہ یہ تعلیم سے محروم نہ ہو اہونزاد علماء طارقی بونی اپرچترہ